یہ صدر صاحب کو آپ نے اپیل کیا میں اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہتا ہوں جو رحمان ہے اور رحیم ہے اور میں آیا ہوں یہاں آسیہ بی بی کو ملنے کے لیے اور یہ ڈیڑھ سال جیل رہی ہے اور ان کو سزا سنائی دی گئی ہے جو میں سمجھتا ہوں ایک بڑی سخت اور ظالم سزا ہے اور انہوں نے اپیل درج کی ہے صدر پاکستان کو آصف وریزرداری صاحب کہ ان کی سزا جو ہے معاف کی جائے اور انشاءاللہ صدر صاحب جو ہے وہ انسانیت کے اور انتقاضوں کے مطابق وہ ان کی سزا معاف کریں گے اور میں یہ بھی کہتا چلوں کہ قائد عاظم محمد ری جنہ کا جو پاکستان ہے اس میں ایسا قانون نہیں تھا اور کبھی نہیں ہو سکتا تھا اور اس طرح کی ظالم سزا اور ہمارے مذہب میں بھی اقلیتوں کا تحفظ ہے اور پاکستان کے بانی قائد عاظم محمد جنہ نے سفید پٹی لگائی تھی پاکستان کے جھنڈے پہ تاکہ اس میں اقلیتوں کا تحفظ اور اقلیتوں کی پہچان تھی اور اس لیے یہ جو ان پہ کو سزا سنا دی گئی ہے میں سمجھتا ہوں یہ انسانیت کے خلاف ہے اور میں بحسیت گورنر پنجاب اور آئینی سربراہ ہوں صوبے کا تو مجھے اپیل یہ دی گئی ہے درج کیا گیا ہے انہوں نے اور یہ اپیل صدر صاحب کے پاس میں لے جاؤں گا اور انشاءاللہ ان کی سزا معاف کر دی جائے گی جہاں اس ملک میں نڈینوے فیصد لوگ مسلمان ہیں اور ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ رسول پاک کی کوئی توہین ہو یہاں سارے مسلمان ہیں اور مجھے یقین ہے ان کے کیس میں میں نے سٹیڈی کیا ہے کہ کوئی ایسا واقعہ ہوا نہیں ہے یہ بے بس غریب عیسائی عورت ہے جس کے پاس کوئی لیگل دفعہ بھی نہیں تھا کوئی قانونی دفعہ بھی نہیں تھا اور نہ ان کے پاس وسائل ہیں کہ وہ اپنی دفعہ کر بھی سکے تو ایسے غریب اور بے بس اقلیتوں کو اس طرح کے کیسز میں ملوث کر کے تو یہ آئین کا اور پاکستان کی سوچ کا اور قائد عظم کی سوچ کا مزاق پڑھایا جا رہا ہے تو اس لیے یہ اپیل انہوں نے کی ہے اور انشاءاللہ ان کی سزا جو ہے معاف کی جائے گی جو ہے حق یہ صدر کا ہے شخت فورٹی فائف اس کے تحت ان کو پوری مکمل ان کے اختیارات ہیں کہ وہ کسی کو معاف کر سکتے ہیں تو میرا خیال ہے یہ سزا جو ان کو سنائی دی گئی ہے ان کے تحت صدر صاحب ان کو رہا کریں گے انشاءاللہ نہیں ہونا چاہیے اس میں مذہب کا تعلق نہیں ہے ہم انسانی طور پر بات کر رہے ہیں اس میں مذہبی ہے مذہب کو اس میں لانا نہیں چاہتے اور جس طرح میں نے کہا ہے قائد عظم محمد علی جنہ کا جو پاکستان ہے ہم اس کے مطابق ایک روشن خیال اور ایک ترقی پسند پاکستان جو ہے ہم اس طرف انشاءاللہ پاکستان کو لے جانا چاہتے ہیں ہم لوگ قائد عظم محمد علی جنہ کے بارے سے ہیں ظلفکار علی بھٹو شہید کے بارے سے ہیں محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے بارے سے ہیں تو ہمیں ایک ترقی پسند اور روشن خیال پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں کیا یہ ابھی بھی آپ مصبوص کر رہے ہیں کہ پاکستان میں عدلیہ جو ہے غلط فیصلے کر رہی ہے دیکھیں میں عدلیہ کے فیصلوں میں جانا ہی چاہتا ہوں یہ ایک جج کا فیصلہ ہے لیکن یہ کنوکشن جو ہے ان کی برقرار رہے گی لیکن ہم سزا معاف کر رہے ہیں تو ہم نے ان کے عدلیہ کے کاروائیوں میں میں مداخلت نہیں کرنا چاہتا ہوں میں انسانیت کے تحت ان کی سزا معاف کروانے ہوں دیکھیں میں اس وجہ سے نہیں پہنچا ہوں یہاں میں اس کیس کو پہلے بھی دیکھتا رہا ہوں اور میں صرف ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ عدالت ان کے ایسے بے بس لوگوں کے حق میں فیصلے کرے اور جہاں تک ہم کر سکتے ہیں ہم بے شک ان میں یہ صدر صاحب کا فیصلہ ہے اب صدر صاحب کو پورے اختیارات ہیں لیکن ہم کارٹ کے جس طرح کارٹ کی کاروائی ہیں ہم اس میں بھی مداخلت نہیں کرنا چاہتے تو یہ تو ایک حق دیا گیا ہے صدر صاحب کو میں نے نہیں کہا میں نے معاف کیا میں نے کہا تھا انہوں نے آسیا بی بی نے اپیل درج کی ہے صدر صاحب کو اور صدر صاحب کی میں آئینی سربراہ ہوں صوبے کا میں اس اپیل کو لے کے صدر صاحب کے پاس جا رہا ہوں اور یہ ہوم ڈپارٹمنٹ کے پاس اپیل بھیجیں گے جس طرح قانون کے تحت اور وہ جب صدر صاحب کے پاس آسیا بی بی کے اپیل جائے گی تو صدر صاحب اس کو معاف کریں گے یہ میں نے کہا تھا میں کوئی معاف نہیں کر سکتا شکریہ ڈپارٹمنٹ کے پاس